اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبداللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ذریع پاکستان یوٹیوب چینل آہ ناظرین آپ آپ لوگوں سے مخاطب مخاطب ہونے کا جو ہے آہ وہ مقصد یہ ہے کہ آہ چونکہ اب سنگیہ ختم ہو چکی ہے اور اب جو جو ہے وہ سیزن سٹارٹ ہو رہے ہیں فش سیڈ کا فش سیڈ کا مطلب فش کا بچہ آہ وہ تمام فش فارمر چاہے وہ بائیو فلاک ٹینک میں کر رہے ہیں یا پھر وہ طلاب یا ڈیمو میں کر رہے ہیں آہ ان سب کو آج جو ہے یہ اطلاع دے گی تھی کہ انشاء اللہ پندرہ مارچ کے بعد جو ہے آہ چونکہ وہ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے فش سیڈل کا تو تقریباً جتنے بھی ہیچریز ہیں وہ اپنی آہ جو ہے وہ سیل سٹارٹ کر رہے ہیں آہ اپریل کے فرسٹ بیگ سے تو انشاء اللہ ہماری بھی کوشش ہے کہ فرسٹ آہ اپریل سے ہم بھی جو ہے چونکہ بوکنگ کا جنان ہونا ہے آہ کہ آج سے ہی آپ لوگ بوکنگ کر سکتے ہیں آہ نیچے سکرین پہ جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں ہمارے نمبر آہ ان نمبروں پہ آپ جو ہے آہ کال میسیج یا پھر آہ آہ وہ ویڈسپ پہ میسیج کر سکتے ہیں اور اپنی بوکنگ آہ جیتنی بھی آپ کی قوانٹیٹی ہیں جیتنے آپ کو ریکوائر ہیں وہ آہ لکھ کے اپنے نام سے قوانٹیٹی اور کپلیٹ ایڈس یہ آپ نے ہمیں بیجنا ہے ساتھ میں لکھ رہا ہے کہ آپ کے بائیو فلاک ٹینک ہیں یا آپ کا جو ہے وہ آہ ترابولہ فیش فارم ہے تو وہ آپ نے مینشن کر کے ہمیں بتا دی ہیں آہ 50% آہ ایڈوانس بوکنگ پہ جو ہے ہے آپ کا آرڈر جو ہے وہ کنفرم ہوگا آہ کیٹ کلیریس فیش جو ہیں وہ انشاء اللہ آپ لوگوں کو ملے گا دس اپریل تک آہ پنگیش جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ملے گا بیس اپریل تک سو وہ تمام فارمرز ہمارے جو بار بار فون کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بچہ کب ملے گا یا کون سا بچہ ہم ڈال دے میں اپنے ذاتی دور پہ جو بائیو فلاک ٹینک والے ہیں ان کو آہ جو تین بریڈ ہیں ہمارے آہ پنگیشیس کلیریس اور کیٹ فیش یہ تین ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ یہ تین فیشیں ڈال دے باقی جو طلاب میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ تین فیش تو ڈال ہی سکتے ہیں اس کے لئے وہ اگر ڈالنا چاہے تو کالر ہو گراس سلور یہ باقی جتنے بھی بریڈز ہیں پاکستان میں آمیلیبل ہے وہ سارے کے سارے ڈال سکتے ہیں لیکن بہت سارے فارمر جو ہیں بائیو فلاک ٹینک والے وہ پوچھتے ہیں ہم کونسا ڈال دے تو ان کے لئے یہ تین سیڑھ جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتا ہوں میں کیا آپ لوگ جو ہیں یہ ان تین سیڑھ میں کوئی بھی ڈال دیں آہ سائز کیا ہوگا اس فش کا جو آپ کو دس یا بیس طریق کو ملے گا دس یا بیس اپریل کو ملے گا آہ کھیٹ کلیریس جو ہیں وہ تقریبا ڈیرنج تک ہوگا یہ ایک سے لیکن ڈیرنج تک لیکن اس کی زیادہ تر کوارٹیجی ڈیرنج کی ہوگی آہ جو پنگیشیس ہیں وہ ایک انچ سے اوپر ہی ہوگا اور ڈیرنج تک ہوگا آہ انچ چیز سے کم ہوگا تو بھئی ہم زمدار ہوں گے آہ جو آپ کی ڈیلیوری کا خرچ ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو ریفنڈ کریں گے انکیس اگر ایک ہی چیز سے کم ہوا آہ سو انشاءاللہ آپ کا جو سیڈ ہے وہ ایک انچ سے ڈیرنج تک ہوگا چاہے وہ آپ کیٹ لے کلیریس لے یا پنگاشیس لے آہ پنگاشیس کی پرائیس ہم نے رکھی ہیں تیرہ روپے ایک انچ سے لیکے تو ڈیرنج تک اور کیٹ اور کلیریس کی جو ہم نے پرائیس رکھی ہیں وہ بارہ روپے رکھی ہیں اور تقریباً اس میں سریعت جو ہے وہ ڈیرنج کی ہے کیٹ اور کلیریس کا جو ہے وہ تقریباً پانچ مہینے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نے سارے پیرامیٹر جو ہے وہ مینٹین رکھیں تو آپ کا جو ہے وہ کیٹ اور کلیریس پانچ مہینے میں کلیوں تک ہو جائے گا پنگاشیس جو ہے وہ تقریباً آپ کا بائیو فلاک فیش ٹینک میں اگر آپ فریش پانی میں کر رہے ہیں تو یہ تقریباً ساتھ سے ساڑھے ساتھ مہینے میں اور اگر آپ جو ہے بائیو فلاک کلچر میں کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا بنے گا چھے سے ساڑھے چھے مہینے کا جو ہے وہ پیرڈ بنے گا تقریباً ایک مہینے کا جو ہے وہ پھر پڑتے ہیں اگر آپ بائیو فلاک کلچر بنائیں بائیو فلاک کلچر کیا ہے جس کو عام زبان میں ایف سی او کہتے ہیں پھر آپ لوگوں کو ایف سی او کبھی نہیں بتاؤ کہ ایف سی او کیا ہے لیکن ایف سی او کس طرح بنانا ہے کیوں جو ضروری ہیں اس پہ انشاءاللہ شام کو میرا جو ہے اسی چینل پہ ڈیٹیل سے ویلوگ آ رہے ہیں آپ لوگوں نے وہ لازمی دیکھنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کرنی ہے بائیو فلاک فش ٹینک والے فارمر سے کہ وہ اکثر پرو بائیٹک کا ذکر کرتے ہیں ان کو صرف پرو بائیٹک تک کل بتا ہوتا ہے جب بھی آپ نے فش ڈالنا ہے اگر آپ نے بائیو فلاک کلچر میں ڈالنا ہے جو آپ نے ایس سی او بنانا ہے جس میں آپ رو بائیٹک اور واقعی چیزیں ڈال کے ہی آپ ایک شیرہ بناتے ہیں وہ کب بنائیں کیسے بنائیں اس پہ تو آپ آپ لوگ کو شام تک ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ ویڈیو میر جائے گی لیکن ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم آپ ڈالنے سے 48 آر 48 گھنٹے پہلے یعنی دو دین پہلے آپ اپنا بائیو فلاک کلچر ایک ڈرم میں بنائیں اور اس کو ٹھیک ٹاک جو ہے آپ ایریشن دے کم سے کم پچی سے تیس وارٹ کا ایریشن آپ نے مسلسل دینا ہے جب تک اس ڈرم میں آپ نے رکھا ہوا ہے آپ نے اس کو مسلسل ایریشن دینے اس کے بعد جب آپ اس کو ٹیک میں ڈال دیتے ہیں مرس کر دیتے تو تب بھی ادھر تو زیر سی باتیں آپ نے ایریشن دینا ہی دینا ہے لیکن بہت سارے لوگ فش ڈالنے سے پہلے وہ اپنے ٹینکوں میں بھی ڈال دیتے ہیں لیکن وہاں پہ پہ وہ ایریشن نہیں دیتے وہاں پہ بھی اپنے ایریشن دینا ہے سو آج کا جو ہے یہ ملا گیا ایک ایناؤسمنٹ تھا اعلان تھا آپ لوگوں کے لیے کہ فش کی بوکنگ جاری ہیں 50% ایڈوانس پیونڈ پہ آپ کی بوکنگ کنفرم ہوگی کیٹ کلیریس اور پنگیشس ان ٹینکی جو ہیں وہ ایڈوانس بوکنگ ہے ایک انچ سے اوپر کا سیڈ ملے گا پنگیشس آپ لوگوں کو ملے گا تیرہ روپے کا اور کیٹ اور کلیریس آپ لوگوں کو ملے گا بارہ روپے کا ایک انچ سے کم ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے آپ کا آپ کے پیسے تو بحفظ ہوں گے ہی ہوں گے جو ڈیلیوری کے خرچ ہوں گے وہ ہم اپنی جیب سے ادا کریں گے انشاءاللہ آہ آہ کام اس طرح کام نہیں ہوگا ایک انچ کا بول دے تو ایک انچ کا ہوگا ایک انچ کا بول دے تو آج انچ کا ہوگا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک انچ سے اوپر ہی سیڈ ہوگا چاہے آپ کیٹ لیں کلیریس لے یا پنگاشس لیں آپ کو مجڑی دے گیر зовут اللہ علیہ و مجڈے دے گے